پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر صاحب نے بہت کمال کام کیا ہے اس پر بھی بات سو ڈالر کا انہوں نے نام رکھا ہے کتنا سو ڈالر کا پاکستان کی ٹیم تیسری نمبر پہ رہے ہیں ایشن چیمپنز ٹوفی میں سو ڈالر مطلب سب کو دیں گے وہ ایک ایک بندے کو شرم سے ڈوب مرنے کم مقام کتنے زیادہ بڑی ماؤنٹ کا یہ کھلاڑی کریں گے کیا پتا ہی ہاکی دوبارہ یہ کھلیں گے کہ نہیں کتنی بڑی ماؤنٹ کے بعد تو یہ اپنا کئی اور آفشور کمپنیز نہ کھڑی کر لیں ہمیں تو یہ بھی خطر ہے تو آپ دیکھیں کہ پچیس پچیس ستائیس ستائیس ہزار اللہ وہ باہر چلے وہ کہیں کہ اپنا ڈالر اکاؤنٹ جس کا بنا ہوگا صرف اس کو آئیں گے اور ڈالر اکاؤنٹ ہی کسی کا نہ ہو بات کیا ہے کہ اگر وہ کتر ائرپورٹ پہ اتر جائے نا تو جوتے نہیں آئیں گے اب جو میں نے یہ پڑھا تو آئی کوڑن بلیو ایٹ یوں میں نے کہا یار ہو سکتا ہے یہ میس کیسے بولتے ہیں گلت لگ دیا ہوگا یہ ہزار ڈالر ہوں گے کم از کم دکاری کو پان پوچھتا ہے چیمپینز کپ کے مین آف تا میچ کی جو پرائز منی ہے نا وہ پاکستانی پچیس ہزار ہے تو بھائی لوگ اس وقت پاکستان کے اندر میں چیمپینز کپ نام کا ایک ٹونیمنٹ چل رہا ہے جس کو بھارت کے اندر میں بھکھاری کپ نام سے جانا جا رہا ہے اب دوستو آپ اپیزن کرو کہ پاکستان کا سب سے بڑا گھنٹا سب سے بڑا پلیئر یعنی کی ببرو جو ہے وہ چیمپینز کپ کھیل رہا ہے اور اگر وہ پلیئر آف دی میچ بنتا ہے تو پچیس ہزار پاکستانی روپے اس کو انعام کے طور پر مل رہا ہے یعنی کی بھارتیہ روپے پہ کنورٹ کرو گے تو لگ بک سات ہزار ہرلی ہرلی سات ہزار کے اس پاس اور پاکستانی کہہ رہا ہے کہ ٹیکس فیس کاٹ کے وہ پانچ ہزار روپے بنیں گے پانچ ہزار روپے لیکن صرف یہی نہیں بھائی لوگ پاکستانی اس سے اوپر نہیں بڑھ پا رہے ریسینٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاکی کا میک چلو رہا تھا اسیا کپ اسیا چیمپینز کپ جس پہ بھارت نے گول جیتا پاکستان کی ٹیم برانچ لے کر آئی حالانکہ بھارت کو ہرانے کا سپنا دیکھ رہے تھی لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے لیکن وہ کرنی بھائی لیکن دوستو اس کے بعد پاکستان کی ہاکی ٹیم کو انام کیا ملا 100 ڈالر روپے اگن 100 ڈالر یعنی گھومپیر کے وائی کارٹ کھوٹ کے ساڑھے پانچ ہزار روپے کے آس پاس بنتے ہیں تو میں نے پتہ کرنا بھائی کیا بات ہے یار کی یہ اس سے اوپر بڑھ کیوں نہیں رہے تو دوستو پتہ یہ چلا ہے ہمارے جو نمائندے عراس نماب ہیں جلفی میں ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نے میں بتایا یہ بھائی لوگ کی ایکچری بات یہ ہے کہ آئی ویف نے پاکستان کو پیسے دیئے نہیں ہے تو ابھی پیسے خرچ کرے تو کرے کہاں سے تو خبر یہ ملیے کہ جیسے آئی ویف سے پیسے مل جائیں گے یہ انام کے جراسی ہے اس کو بڑھا دی جائے گی لیکن فیلال جب تک آئی ویف سے پیسے پاکستان کو نہیں ملتے ہیں تو یہی انام دیا جائے گا اس سے زیادہ کا پاکستان کا بجھٹ بھی نہیں ہے باقی پورا معاملہ کیا ہے چلتے ہیں پاکستانیوں کے پاس سنتے ہیں ان سے آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ کمنٹ جرور سے کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چانل پر نہیں ہے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور سے پریس کرتے ہیں آپ اس پکچر میں دیکھو جیزائید محمود نے مین آف دا میچ کا ایوارڈ جیتا ہے پرائز منی جیتی ہے انہوں نے بابرازم کا اوٹ کیا تھا اس کے علاوہ پانچ وکٹے لی ہیں اس پر مین آف دا میچ ملے انہیں پچیس ہزار یار پاکستانی پچیس ہزار اب آپ اسے انڈینز میں کنورٹ کرو تو سات ہزار انڈین روپیز بنتے ہیں کچھ دو تین سو اوپر ہوں گے سات ہزار انڈین روپیز چیمپینز کپ کے مین آف دا میچ مطلب وہ پلئر جو کہ انٹرنیشنل لیول کے انٹرنیشنل سٹینڈر کے ان کو انڈین اتنا روپیہ مل رہا ہے اور جب آپ پچیس ہزار کو آپ ڈالرز میں کنورٹ کرنے لگ جاؤ تو کوئی ایٹی فائیف نائنٹی ڈالر بنتے ہیں اور میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں یہ پچیس ہزار میں بھی نے بیچ پرسنٹ ٹیکس کٹے گا جی ایسٹی کٹے گی اور وہ جب کٹ کے پیچھے بچے گا نا پھر آپ حساب لگا دو مطلب کہ انڈیا کا پانچ ہزار پاکستان کے چیمپینز کپ میں دیا جا رہا ہے یہ بڑی بیستی کی بات ہے ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ہم بیکاری ہیں ہم حریب ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اسی کپ میں ہم نے اپنے منٹورز کو پچاس پچاس لاکھ رپیہ دیئے ہیں اسی کپ میں جس پہ باقی ایکس کرکٹرز ہمارے ناراض ہو رہے ہیں بھئی مجھ میں کیا کمی تھی مجھے لے لیتے مطلب ہوتا ہے پاکستان میں ایکس کرکٹرز میں ایک بوک ہے پیسے کی تو وہ اس سے جل رہے ہیں پچاس پچاس لاکھ رپیہ ہم منٹورز کو دے رہے ہیں کلیم کرتے ہیں دنیا کا چوتھا بڑا بورڈ ہے چیمپین ٹرافی کروا رہے ہیں مطلب تیاریاں کر رہے ہیں یہ پچیس ہزار رپیہ قسم سے بہت زیادہ مجھے دکھا یہ ٹورنمنٹ کا کیا سٹینڈرڈ ہے مجھے اب تو یہ کیا سٹینڈرڈ سیٹ ہوئے ہیں جی طرح انہوں نے یہ نام دیا ہے سو ڈالر کے جوتے نہیں آئیں گے سو ڈالر کے اچھے مطلب اچھے تو بہت مہنگی ہو جائیں گے مناسب سے جوتے بھی نہیں آئیں گے تو یہ حالت ہے حافظ صاحب اتنا تو اگر آپ مل کے کھانا کھانے جائیں تو اس سے زیادہ آپ کا کھانے کا بل بن جائے ایک اگر کہے کے چلے جی آج بل میں دوں گا وہ تو بچارہ بل ہی نہیں دے سکتا یہ حالت ہے ان کی اور خود ان کے کروڑا رپیہ دیتے ہیں یہ خود ان کا جو یومی ہے نا جو ڈیلی الاؤنس ہے میرا خیال ہے پانچ سو ڈالر ہے جب یہ غیر ملکی دور پر اس میں سے سو جو ہے وہ دے رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ کہہ دیتے ہیں نا آپ پر ناؤنس کر دیتے ہیں جی کہ ہم ہزار ہزار ڈالر تو کم از کم کرتے ہیں کم از کم یہ منیمم ہے ویسے تو ہزار ڈالر کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا جب آپ کھلاری شاپنگ کرنے کے لیے اترے نہ ہوگا ہے دو تین چیزوں میں پیسے ختم ہزار ڈالر پورا اب کسی کا دل کرے کہ اس نے گولڈ کی کوئی چیز لینی ہے کترے رپورٹ سے دبائی رپورٹ سے کیا کرے گا وہ پریسیڈنٹ ہے پی ایچ ایف کے تاریخ بکتی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جی لڑکوں کو سو ڈالر فی قصد دیا جائے گا to all the players and officials for doing so well in this tournament اب جو میں نے یہ پڑا تو میں نے کہا یہ گلت لگ دیا ہوگا یہ ہزار ڈالر ہوں گے کم از کم تو پھر جو میں نے ریکنفرم کیا تو پتہ جائے نہیں جی وہ تو پی ایچ ایف کی پراپر پریس لیز ہے جس میں سو ڈالر کا ذکر ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ مذاق کر رہے ہیں مطلب ان لڑکوں کے ساتھ ہاکی پلیئر کے ساتھ آپ اس طرح سے انکریش کریں گے انکو کہ آپ سو ڈالر جو ہے فی پلیئر اور فی اوفیشل دیں گے as a reward cash reward مطلب یار اگر reward دینا ہے تو پراپر دو وانے مت دو لیکن don't make a mockery of yourself ہاکی is no longer amateur sports please keep that in mind Mr. Bukhti ہاکی is no longer amateur sports ہاکی is proper ایک professional sport وہ زمانہ چلا گیا کہ جب amateur sport ہوتا تھا اب تو مطلب پرائز میں ہی دی جاتی ہے بقیدہ ہاکی میں یار تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ سو ڈالر فی پلیئر آنانس کر رہا ہے what is hundred dollars یار اٹھائی ہزار میکسیمم لگا لو ستائی اٹھائی ہزار روپے یعنی ایک لڑکا اتنی محنت کرے اب اتنے میچے جیت کے آیا اور اس کو کیا ریوارڈ مل رہا ہے اس کو آپ کیش ریوارڈ دے رہے ہو اٹھائی ہزار روپے گا تو کیا اس کا مطلب مجھے بتائیں انکریجمنٹ آپ اس کی کر رہے ہیں سو سو ڈالر ملے گا جو پاکستانی روپیز میں ستائیس ہزار روپے اور انڈین روپیز کے اگر آپ بات کر لیں تو لگ بگ کتنا بند ہے سات آٹھ ہزار روپے ستائیس ہزار روپے دے رہی ہیں ستائیس ہزار روپے تو وہی سات ہزار روپے پاکستانی روپیز میں بندتے ہیں سات سے آٹھ ہزار روپے تو بھائی اتنی امیری آ رہی ہے سات ہزار روپے پار بندے کو چاہیے وننگ پرائس ہے یہ جو پاکستان کی ٹیم ہے کیونکہ کل کوریا کو را دی ہے پاکستان نے کل تھرڈ پوزیشن کا میچ تھا انڈیا انڈیا نے چائنا کو رایا فائنل میں اور انڈیا چیمپئن بن گیا چیمپئنز ہاکی جو ایشیا کی چیمپئنز ٹروفی تھی پاکستان انڈیا چیمپئن بن گیا انڈیا نے دو کنزکٹیف ٹائمز جیتے ہیں لاسٹ ٹیم انڈیا جیتا تھا تو دیفینڈنگ چیمپئن تیز بر بھی جیت گئی اور اوورال انڈیا نے ہاکی میں پانچ یہ ٹروفیز جیت چکی ہے اور ایشیا میں سب سے زیادہ جیتنے والی ٹیم بھی یہی ہے تو وہ جیت گئے تھرڈ پوزیشن کے لئے میچ تھا پاکستان کا کوریا کے ساتھ وہی کوریا جس کو انڈیا نے چار ایک سے رہا تھا اور ہم بھی کل کوریا سے جیت گئے اور اچھی جیت ہے پاکستان کی جس طرح سے ہاکی کا ڈکلائن ہے تو یہ ہمارے لئے تو بڑی بات ہے تو اس کے بعد ہماری فیڈریشن نے انام کر دیا کہ آپ اب ان کو بلینئر بنا دینا ہے حیران تو اب ہم اس بات پر ہو رہے ہیں دونوں کہ اب یہ وہ اتنی بڑی انامی رقم ان کو وہیں پہ دے دی جائے گی چائنہ میں یا پھر واپس جب یہ پاکستان آئیں گے تب دی جائے گی اور ان کو فیملی میمبر سمیت سب کو بلا کے دی جائے کیسے ٹیم پر اس میں بھی اب شاید ابھی ٹیکس بھی تو کٹے گا نا ابھی ستائیس ہزار میں یہ جو انڈیا کے سات ہزار پر بنے ہیں پاکستان کے بھی کچھ چبیس ستائیس ہزار ہیں ان کا ٹیکس کٹاکوٹ کٹ تو بیس ہزار ہی بن جائیں گے بیس ہزار میں انڈیا میں اگر آپ کنورٹ کرتے ہو تو شاید پانچ ہزار بھی بنیں گے پانچ ساڑھے پانچ ہزار روپے اب وہ کیش دیا جائے گا یا یہ کرنسی کونسی یوز کی جائے گی یہ بھی ایمپورٹن چیز ہے ڈالرز ڈالرز میں دیا جائیں گے تو پھر وہ ڈالرز میں بھی اب وہ کس بڑا مشکل کام ہے پانچ ہزار روپے کو ڈالرز میں کنورٹ کرو کو کچھ پینی بھی ہو سکتی ہے بیچ میں تو بڑا مشکل کام ہے تو دیکھا آپ نے یہ ہے اس وقت پاکستان کا حال ایک طرح بھی کاری کپ چل رہا ہے ایک طرح فاکی ٹیم کو بڑھا ہو جانے کے لیے سو سو ڈالرز دیے جا رہے ہیں اور بہت بڑی اچھیبمنٹ ہے پاکستان کی لیکن ہم امید کرتے ہیں جیسے ہی پاکستان کو کرج ملے گا سائد انام گراسی میں بڑھوٹ کی جائے گی کیا کہتے ہیں بھائی لوگ آپ کمنٹ کے جرور سے بتائیے آج کے اس ویڈو میں اتنی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سب بہت بہت دھنیوی جلد ملتے ہیں